بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پتا ہے پرویز الہی راولپنڈی میں کس سے ملا کیوں ملا کتنی بار ملا اور پنجاب اسمبلی بر وقت کیوں نہیں توڑی گئی یہ کھری کھری سنائی ہیں کپتان نے چودری مونس الہی کو زمان پارک میں یہ رات گزشتہ رات یہ انتہائی اہم میٹنگ ہوئی جس میں عمران خان نے کافلی کی ڈبل کراس سرگرمیاں مو پر دے ماریں چھوٹا چودری حیران بلکہ پریشان ہوا کہ یہ سب خفیہ ترین سرگرمیاں خفیہ ترین معلومات خان تک کیسے پہنچیں یہ آج کی ہماری اہم اور ایکسکروسیو ویڈیو ہے جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین بڑا دھمکہ ہو گیا ہے خان نے چھوٹے چودری کو لگی لپٹی رکھے بغیر وہ ساری تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ کس طرح کاف لیگ پی ٹی آئی کو ڈبل کراس کرتی رہی ہے ایک طرف پہلے باجوا کے ساتھ رابطے تھے اور باجوا کی رخصتی کے بعد بھی اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں خفیہ سرگرمیاں چودری پرویز الہی کی جاری رہیں اس حوالے سے جو اہم ترین معلومات تھیں وہ خان نے کل مو پر دے ماریں کل رات زمان پارک میں یہ ملاقات ہوئی میٹنگ ہوئی جس میں مونس الہی نے حسب دستور خان کو سادہ سا اور جذباتی لیڈر سمجھتے ہوئے ایک بار پھر مامو بنانے کی کوشش کی لیکن خان نے بتا دیا کہ وہ مامو نہیں ہیں جی ناظرین یہ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آنے والی ملکی سیاست میں یہ گزشتہ رات ہونے والی جھڑپ انتہائی اہم ہو گئی ہے اب یا تو چودری پرویز الہی راہ راست پر آ جائیں گے اور خان کے ساتھ مخلص ہو کر چلیں گے اور زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ اپنے اسی ٹریک پر چلتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلتے رہیں گے اور جلد یا بدیر آپ دیکھیں گے کہ کاف لیگ دوبارہ ایک ہو جائے گی خان کو یہ ملومات کون دے رہا ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان اکیلا ہے خان تنہا رہ گیا ہے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چودری پرویز الہی کی انتہائی خفیہ سرگرمیاں انتہائی آف دی ریکارڈ گفتگو خان تک پہنچانے والے کون ہو سکتے ہیں یہ بھی آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ خود اداروں کے اندر ہر طرح کی سوچ رکھنے والے ہر طرح کا ذہن رکھنے والے آفیسرز موجود ہیں اور ان میں سے بہت سے ذہنی طور پر نظریاتی سوچ کے حوالے سے وہی رائے رکھتے ہیں کرپشن کے بارے میں موجودہ سیاسی سیٹ اپ کے بارے میں سٹیٹس کو کے حوالے سے اور پاکستان کو درپیش معاشی اور اسٹریٹیجک مسائل کے حوالے سے ان کی بھی سوچ وہی ہے جو خان کی ہے اس لیے خان کو وہاں سے بروقت ہر چیز ملتی رہتی ہے انہیں آگاہ رکھا جاتا ہے اپ ڈیٹ رکھا جاتا ہے خان سب کچھ جانتے ہوئے بھی بھولا بنا رہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھولے ہیں لیکن یہ بھولے بادشاہ نہیں ہیں اب انہیں اندازہ ہو گیا کافلی کو کہ خان نے انہیں ایکسپوز کرنے کے لیے یہ دعو کھیلا تھا صرف کافلی کو ایکسپوز نہیں کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایکسپوز کرنا تھا اور پی ڈی ایم کو بھی اسٹیبلشمنٹ جو بظاہر یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ اب فوج اے پولٹیکل ہو گئی ہے غیر سیاسی ہو گئی ہے خان نے اس دعو کے ذریعے اس پروپیگنڈے کو اپنی موت آپ مار دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر کھل کر پی ڈی ایم کی حمایت میں اور کافلی کی حمایت میں آگے آنا پڑا ہے اسٹیبلشمنٹ سے گرین سیگنل لینے کے بعد ہی گورنر نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہین نے اس سے پہلے پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کرنے میں جو لے تو لال سے کام لیا جس ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اس کے پسے پردہ بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے تھے جو اب ثابت ہو گئے ہیں اور خان نے چھوٹے چودری کو بٹھا کر ایسی دھولائی کی ہے اور ایسے فیکٹس اینڈ فگرز ان کے سامنے پیش کیے ہیں کہ وہ حق کا بکہ رہ گئے جو عظیم مونس الہی کہ وہ خان کو اتنا سادہ اور جذباتی سمجھتے تھے لیکن وہ تو بہت گہر آدمی ہے ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنی آئندہ سیاست میں ان اتحادیوں کو اور ان ارکان اسمبلی کو جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں انہیں اب اپنی اوقات میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اپنے اہم فیصلوں میں اور آئندہ کے لیے کوئی بھی اہم کردار دیتے وقت سب سے پہلی ترجی یہ ہوگی کہ وہ رہنما یا وہ اتحادی جماعت اسٹیبلشمنٹ کی وفادار ہو لیکن اسے خان پر وہ ترجی نہ دے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی وفادار ہے بھی تو وہ خان کو ڈبل کراس نہ کرے ناظرین سندھ میں مسلم لیگ فنکشنل اور جو دوسرے اتحادی ہیں خان کے ان کی طرف سے ایسے کوئی حرکت نہیں کی گئی کہ خان کو ڈبل کراس بھی کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کا کھیل بھی کھیلا جائے سندھ میں جو پی ٹی آئی کی اتحادی قوتیں ہیں وہ بڑے وضع دار لوگ ہیں وہ خان سے وہی بات کرتے ہیں جس پر وہ چل سکتے ہیں کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا گیا ان کی طرف سے کبھی سبز باغ نہیں دکھائے گئے کبھی وفاداری کے لئے ایسے بلند باغ دعوے نہیں کیے گئے جس طرح کاف لیگ نے جس طرح چودری پرویز الہی نے جس طرح چودری بونس الہی نے کیے اور خان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی خان اس پر شدید برہم ہے اور ہم آپ کے لئے یہ بڑی خبر لے کر آئے ہیں کہ خان نے سارا کچھا چٹھا خفیہ سرگرمیاں کاف لیگ کی کھول کر مونس الہی کے سامنے رکھ دی ہیں اور یہ سارا منظر دیکھ کر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب مونس الہی واپس زمان پارک سے ظہور الہی روڑ جا رہے تھے تو سخت پریشان تھے اور حیران تھے کہ خان اتنا باخبر کیسے ہو سکتا ہے ناظرین یہ ہمارا آج کا مختصہ وی لاغ تھا یہ بڑی اہم پیشرف اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ معلومات فوری طور پر آپ سے شیئر کی جائیں اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لئے اپنے میزبان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتداروں اور ہمسائیوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی